موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعظیم سیوین ایش نیوز میں آپ کا استقبال ہے زہیر آباد میں تلنگانہ مائنورٹی ریسیڈنشل سکول گرلز سیکشن میں اینویل ڈے منایا گیا اس موقع پر ہمارے نمائندے سید زمیر الدین نے سکول کے پرنسپل سے بات کرتے ہوئے تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ میں سید امجید علی پرنسپل ٹیمریس پستپور زہر آباد آپ سے مخاطب ہوں آج ستہویس مارچ دوہزار وننیس بروز چار شمع ہمارے سکول پستپور گلز ہسٹل میں ایک بہترین پروگرام اینویل ڈے منایا گیا ہے جس میں سیکڑو تعلیبات کے ساتھ ان کے پیارنٹس تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کے لگ بھک پیارنٹس بھی شریک ہوئے اور شہر کے ممتاز لوگ مختلف جماعتوں کے نمائندگان اور پریس میڈیا والے بھی اس میں شرکت کیا ہیں الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام اختام پیزر ہوا ہے اس پروگرام میں مختلف بچیاں لڑکیاں اور اپنے سٹوئنٹس مختلف پروگرام کے ذریعے اپنے سرگرے میں کو ظاہر کیا ہیں تعلیمی مظاہرہ اور کھیل اور کود کے مظاہرے کو ذریعے تمام سامائن کا دل مولی ہیں اور تمام سامائن بہت متاثر ہیں اور ہنڈڈ پرسنڈ ریزلٹ میں اس لحاظ سے مختلف طالبات کو ہم انعامات سے بھی نوازے ہیں جناب ذل فقار منیر صاحب اس میں شرکت فرمائے انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے انعامات کو تقسیم کیے ہیں اس لحاظ سے آج کا پروگرام بہت کامیاب پروگرام رہا اور تمام سامائن جو بھی شرکت کی ہیں وہ لوگ مہت متاثر ہیں مائیس چینل کے ذریعے تمام سامائن کو اور تمام ذمہ داران ملت کو خصوصاً مسلمی مائنوریٹی کی ملت کی ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ اس منفری جو اسکیم ہے تلانگانہ مائنوریٹی ریشنر اسکول کی جو اسکیم ہے تعلیمی سرگریبیوں کے اسے اس سے خاطرخواہ فائدہ اٹھائیں الحمدللہ اللہ کے فضل و قرمز ہمارے پاس زہر آباد کی اسکول میں پلحاد تین سو ساٹھ بچیاں ذہر تعلیم ہیں آئندہ سال کے لیے اسی ایٹی فیفت کلاس میں اڈمیشن کے لیے آن لین کا کام آغاز ہو چکا ہے جس میں ابھی تک خریب دو سو فارم آن لین ہو چکے ہیں میں تمام سے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آن لین کے ذریعے اڈمیشنوں کا آغاز ہوا ہے اس میں ضرور دلچسپیل کا مظاہرہ کریں اور ابھی بھی ہمارے مسلمی مائنوریٹیز کے اندر شعور کی کمی ہے تو میں ذمہ داروں سے اس چینل کے ذریعے تمام ذمہ داروں نے ملت سے اولیاء طلبہ سے اور مختلف جماعتوں کے سیاسی سماجی معاشی اور منظمی جماعتوں کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرح توجہ فرما کر اپنے مسلم بچوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اس میں شرکت کے لیے ان کی رہنمائی کریں حوصلہ افضائی کریں تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبت تابنک بنیں اور ملت کا مستقبت روشن بنیں یہ ہماری کوشش ہے اور آپ تمام کے مشوروں کو رائے کو ہم خبول کرتے ہیں جو بھی مشورے دیں گے آپ تمام لوگ اس کو ہم خبول کرتے ہیں الحمدللہ ریاستی سطح پر جائے اکی خان صاحب کی صدارت میں اور بشفیلہ صاحب کی سیکریٹری کی صدارت خیادت میں یہ خافلہ روان دوان ہے اور پوری اسٹیٹ میں دو سو چار اسکول اور بارہ کالج بہت کامیابی سے ہمکنان ہو رہا ہے اس کے ذریعے آج بھی ہمارے اسکول میں بہترین پروگرام اب ایون ٹاؤنشپ شمشاباد اور موین آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیر جہانگیر پیر درگاہ کوتور جو کہ بینگلور ہائیوے سے چھے کلومیٹر جونسن این جونسن اور ناٹ کو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں آبادی سے لگا ہوا ڈرینیج، ایلیکٹریسٹی، فوٹ پاتھ، بی ٹی ڈوڈ، گورنمنٹ ہسپیٹل اور بز ٹاپ جیسی تمام سہولیت دستیاب چار لاکھ بیس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے اڈریس پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکر کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز